بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں نے شفیق اللہ انڈریننگز ورلڈ کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج اس ویڈیو میں ہم بات کہلیں گے کہ ہم پاکستان میں رہتے ہوئے پی پیل کا اکاؤنٹ جو ہے وہ کیسے بنا سکتے ہیں کیونکہ پی پل میں پاکستان کا کنٹری جو ہے وہ ایڈ نہیں ہے پی پل کے کمپری میں پاکستان کا جو پاکستان کنٹری ہے وہ ایڈ نہیں ہے دوستو آج کی اس ویڈیو پہ ہم بات کریں گے پی پل کا اکاؤنٹ جو ہے وہ پاکستان میں کس طرح ہم لیگل طریقے سے بنا سکتے ہیں تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے دوستو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ پاکستان میں موجود ہے یا نہیں دوستو بسکلی پاکستان میں پی پل کا اکاؤنٹ جی ہے وہ موجود نہیں ہے اس کو ہم جو پاکستان میں رہتے ہوئے وہ ڈائریکٹلی نہیں بنا سکتے تو اس کو ہم پاکستان میں رہتے ہوئے ڈائریکٹلی اڈلی کا طریقہ سے بنانے کے لئے کیا کریں گے تو اس کے لئے ہم اپنی ویڈیو پر چلتے ہیں دوستو ویڈیو پر جانے سے پہلے اپنے دوستوں سے گزارش ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ پر بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ آپ کو ملیانے والی ہر نئی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف تو جی دوستو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے کرنا گیا سب سے پہلے ہم نے اپنی گوگل کی سائٹ اوپن کر لینا ہے یہاں پر گوگل ہم گوگل کی سائٹ اوپن کر لیتے ہیں میں نے گوگل کی سائٹ اوپن کی اور یہاں پر ہم اس پر سب سے پہلے ایک نیا ای میل اکاؤنٹ کر لیتے ہیں میں آرڈی کر چکا ہوں یہاں آپ وہ ای میل اکاؤنٹ یوز کر سکتے ہیں جس پر پہلے کبھی بھی پی پال کا اکاؤنٹ جو ہے وہ نہیں بنا تو ہم کیا کریں گے یہاں پر اگر آپ نیا اکاؤنٹ کر لیتے ہیں تو ویلنگوڈ اگر نہیں کر سکتے ہیں جو آپ کا پہلا بنا ہوا ہے جس کو آپ یوز کرنے چاہتے ہیں تو آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں تو ہم یہاں پر لکھیں گے پی پال کٹتر تو میں اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں دے رہوں گا آپ ڈسکرپشن میں مل جائے تو آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں اور آپ گوگل سے بھی ڈائریکٹ لکھ سکتے ہیں تو میں اس پر جو پہلا لنک آئے گا اس پر ہم کلک کریں گے میں جیسے ہی اس پر کلک کروں گا تو آپ دیکھیں میرے بس یہ ایک پیج آ چکا ہے تو اس کے لیے ہم یہ ورلڈ وائٹ کنٹریز ہیں تو ہم یہاں پر بھی چک کر سکتے ہیں ڈائریکٹ اگر آپ لکھنا چاہیں تو وہ بھی چک کر سکتے ہیں تو یہاں پر یہ ملیشیا ہے ہاؤنگ کونگ ہے انڈین ہے بہرین ہے تو میں نے کتر کا لکھا ہوئے تو یہ دیکھیں یہ کتر ہے میں نے اس پر کنٹریز سلٹ کیا دوستو کنٹریز سلٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ سائن اپ فار فری پر کلک کریں گے جیسے ہی آپ سائن اپ فار فری پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس جو نئی ونڈو آئے گی وہ اس طرح کی ہوگی تو دوستو اس میں آپ کو دو قسم کے اکاؤنٹس ملیں گے جس میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر پرسنل اکاؤنٹ ہے تو آپ پرسنل یوز کر سکتے ہیں بزنس اکاؤنٹ ہے تو بزنس دوستو دونوں میں ڈیفرنس میں آپ کو بتا دوں پرسنل اکاؤنٹ ہے صرف آپ پرسنل یوز کر سکتے ہیں جو آپ انڈویجولی ورک کرتے ہیں دیکن پاکستان میں رہتے ہوئے آپ اس کو انڈویجولی یوز نہیں کر سکتے کیونکہ انڈویجولی اس کو آپ بنا نہیں سکتے اس کے لیے جو ہمارے پاس سب سے پہلی پرابلم آئے گی وہ یہ ہے کہ میں آپ کو پرابر دکھا دیتا ہوں کنٹینیو پر کلک کریں گے پرسنل اکاؤنٹ تو سب سے پہلے ہم سے یہ موبائل نمبر مانگے گا کیونکہ ہم قطر میں نہیں رہتے اس لئے یہ موبائل نمبر مانگے گا تو ہم اس کے لیے قطر کا موبائل نمبر نہیں دے سکتے ہم کہ کریں گے ہم اس کو بیک پر کلک کریں گے بیک پہیں گے تو اس کا جو ہے وہ کٹیگری وہ چین کریں گے بزنس اکاؤنٹ پر آ جائیں گے دوستو ہم بزنس اکاؤنٹ پہنچن بے کو کلک کرتے ہیں اس کے بعد ہم کنٹینیو پر کرنے گے جیسے ہم اس کو کنٹینیو پر کلک کریں گے تو ہماری نیکسٹ ونڈو میں چلے جائیں گے یہاں پر ہم اپنا سب سے فعلے ایمائل ایڈرس دیں گے میں اپنا ایمل ایڈی ایڈرس دے رہا ہوں میں نے ایمل ایڈرس دے دیا mij نے اپنا ایمال ایڈرس دے دیا جس کو nou use کرنا چاہ رہا ہوں دوستو میں نے سیکیورٹی پروز کے لیے اپنی تمام چیزوں کو ان چیزوں کو بلر کیا ہوا ہے تو میں پروسس آپ کو پروپر طریقے سے بتا رہا ہوں اس میں اکاؤنٹ بھی اپنا کریئٹ کروں گا تو آپ کے سامنے لائی بھی کروں گا کانٹینو پہ کلک کیا ابھی ہم اس پہ پاسفر دیں گے دوستو ان کا پاسفر جو ہے وہ تھوڑا سا کریٹیکل ہوتا ہے ہم نے نیا پاسفر لگانا ہے وہ پاسفر نہیں لگانا جو جی میل پہ لگا ہوا ہے یہاں پر ہم پاسفر دیں گے دوستو ہم نے پاسفر کچھ الفابیٹ کچھ نمیرک کچھ سپیشل کریکٹر اور کچھ کیپیٹل میں کچھ سمال ایڈز میں اس طرح کر کے ہم نے ایک ٹیچٹ بنانا ہے تو میں اس کو اپنا یہو ایڈ کر لیتا ہوں تو میں نے اس کو لگ ان کیا دوستو پہلے والے ایڈی پہ وہ پرابلم گڑا تھا میں نے دوبارہ سے دوسری والی ایڈی لگائی ہے یہ بلکل ہی نہیں میں نے کریٹ کی ہے تو میں اس پہ دوبارہ سے اب دیکھیں یہاں پر جو میں نے پاسفر پہ کلک کیا ہے تو آپ دیکھیں انٹر لیل اٹ لیسٹ ایڈ کریکٹرز اٹ لیسٹ ون نمبر اور سیمبل ان میں سے کوئی بھی ایک نمبر یا سیمبل موجود ہونا چاہیے تو ہم کیا کریں گے ہم اپنا پاسفر جو ہے وہ یہاں پر کرتے ہیں میں نے ایک سٹرونگ سا پاسفر جنریٹ کر لیا ہے اب میں اس کو کنٹینیو پہ کلک کرتا ہوں تو دوستو یہاں پر ہم کیا کریں گے یہاں پر ہم نے اپنا جو نام ہے جو آپ کے این ای سی سی این ای سی پہ موجود ہے تو آپ نے وہ لکھنا ہے یہاں پر ہم لکھیں گے اپنا اوڈیسنل نیم لاسٹ ٹیم پہ آپ نے لاسٹ ٹیم لکھنا ہے بزنس ٹیٹیل بزنس ٹیٹیل میں آپ نے اپنا پورا نام جو ہے وہ لکھ دینا ہے جیسے ہی آپ نے پورا نام لکھا اس کے بعد آپ نے دیکھیں یہاں پر لکھا چیک مارکہ ٹریڈنگ نیم is the same as business name تو میں وہ ہو گیا اس کے بعد دوستو یہاں پر آپ دیکھیں بزنس فون نمبر اس کو ہم کیسے کریں گے اس کو ہم یہاں پر ڈراؤپ ڈون کر کے قطر کی بجائے یہاں پر ہم لکھیں گے پاکستان پاکستان لکھنے کے بعد یہاں پر ہم اپنا جو موبائل نمبر ہے وہ ایڈ کریں گے تو میں اس کو zero کو جو ہے وہ remove کر دیتا ہوں اس کے بعد ہم نے یہاں پر address دینا ہے دوستو یہاں پر address آپ نے اپنے متعلقہ جو آپ کا original address وہی اس میں دے دینا ہے تو ہم یہاں پر کیا لکھتے ہیں اپنے address line 2 بھی دے دینا ہے اس کے بعد آپ نے سٹی لکھ یہاں پر دیکھنا ہے جو آپ کا متعلقہ سٹی ہے اس کے بعد یہاں پر آپ پرائیمری کرنسی جو ہے وہ اپنی یو ایس ٹولر ہی سلیکٹ کرنی ہے اگر یو ایس ٹولر سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر بائی کلیکنگ اگری and continue terms and conditions تھوڑا سا ویڈ کریں گے یہ process کرے گا آگے یہ ہم سے پوچھ رہا ہے describe your business آپ business کے متعلقہ بتائیں یہاں پر ہم اپنے business کے متعلقہ بتائیں گے کہ ہمارا business جو ہے individual soul properties ہے بہت ساری options آ رہی ہیں تو میں اس کو کیا کرتا ہوں individual پر کلیک کرتا ہوں اس کے بعد تو دوستو یہاں پر ہم نے سب سے پہلے لکھنا ہے individual soul properties product اور key word product اور service key word اس میں ہم نے کیا دینا ہے اس میں ہم نے سب سے پہلے دینا ہے جس بھی business کے متعلق آپ کام کرتے ہیں کچھ بھی آپ جانتے ہیں یہاں پر ہم لکھتے ہیں computer software store کے متعلق ہم دیتے ہیں ہم یہاں پر اس کو کلیک کر دیا ابھی ہم business url کا متعلق پوچھ رہا ہے وہاں ہم سے تو اگر آپ کی business url یہاں آپ کی website بلوگ بکڑا ہے تو آپ اس میں دے دیں اگر نہیں ہے تو آپ اس کو as etc continue کر دیں میں اس کو as etc continue کرتا ہوں ابھی next page جو آ گیا ہے یہاں پر اس نے ہم سے date of birth مانگی ہے تو ہم اس کو یہاں پر date of birth دیں گے date of birth دیں گے date of birth دیں گے آپ نے یہ 18 سال یہاں 18 سال سے زیادہ کی دینی ہے مطلب آپ 18 سال سے age زیادہ ہے تو وہ دینی ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر nationality nationality آپ کے متعلقہ country کی ہوتی ہے تو ہم پاکستان کے لئے بنا رہے ہیں پاکستان میں تو یہاں پر قطر ہے تو ہم اس کو change کریں گے change کرنے کے لئے ہم نے یہاں پر پاکستان کو select کر لیا پاکستان کو select کرنے کے بعد یہاں پر identity document جو ہے وہ بتائیں گے جو ہے ہم سے national ID card ہم سے مانگے گا یا بے فام اس کے بعد ہے national ID number ہم ID card دیں گے اس کے بعد ہے home address same as business تو میں اس کو submit کرتا ہوں میں نے جیسے اس کو submit کیا تو یہ ہمارا دوستو ہمارا business account جو ہے وہ بن چکا ہے ابھی جو process ہے وہ ہم نے کیا کرنا ہے ہم اس کو verify کریں گے جو ہمارے email account پہ ایک mail گئی ہے تو یہاں پر میرے پاس email account ہے یہاں پر یہ mail ایک آگئی ہے setup your paypal business account تو سب سے پہلے انہوں نے confirm کا بتایا جی یہ confirm email ہے اس کے بعد اب اس کو رہنے دیں اب یہاں پر لکھیں get started now آپ نے confirm your email address پہ ہی اپنے کلک کرنا ہے تو میں اس کو جو password ہے وہ میں اس کو دیتا ہوں اور confirm email address پہ کلک کرتا ہوں تو یہ اس کی information جو پہلے میں نے دی تھی اس کو ریڈرکٹ کرے گا اور آپ کے account کو جو ہے وہ active کر دے گا ابھی میرے پاس جو account ہے وہ active ہو چکا ہے ابھی ہم summary پہ آتے ہیں summary میں آنے کے بعد summary پہ ہم جیسی آگئے ہیں تو اس نے ہمیں ایک پیج بتا دیا ہے تو یہ ہمارے پاس جو summary موجود ہے ابھی ہم settings پہ آ جاتے ہیں your profile کو ہم select کرتے ہیں میں آپ کو confirm بتا رہا ہوں کہ یہ کونسا ہے ابھی آپ دیکھیں یہاں پر جو ہے جو وہ اس پہ email address ہے اس پہ پاکستان کا mobile number ہے اس میں password ہے verification ہے اور یہ بھی بالکل credit card کے بغیر یہ active ہوگا اور یہ آپ کا confirm account ہے اور proper طریقے سے یہ work کرے گا go to setup send invoice دوستو اس میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ آپ نے اگر کسی کو payment بھیجنی ہے تو payment بھیج دیں اگر آپ نے کسی کے account سے بھی receive کرنی ہے تو آپ اس کو ایک invoice create کر کے بھیجیں اس invoice کے ثروب آپ کو payment بھیجیں اور دوسرے number پہ جیسے ہی payment آپ کے account میں آئے تو فوراں ہی آپ اس کو withdraw نہ کروائیں فوراں ہی آپ اس کو کسی اور کو send نہ کریں اس سے آپ کا account جہاں وہ limited نہیں ہوگا آپ اپنے account میں اس payment کو تقریباً 24 سے 48 گھنٹے مطلب ایک سے دو دن میں آپ کے account میں رہے اس کے بعد آپ اپنے payment کو withdraw کروائیں یا پھر آپ کسی کو send کر لیں تو اس سے آپ کے account جو ہے وہ continuously چلے گا lifetime چلے گا اگر آپ ان ایک دو چیزوں پر دھیان رکھیں تو مجھے امید ہے کہ میرے دوستوں کو آج کی میرے یہ ویڈیو پسند آئے گی دوستو ویڈیو اگر پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کوئی بات ہو کوئی سیجیشن ہو تو آپ میں شکر کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر سکتے ہیں دعا میں یاد رکھئے اپنا خیال رکھئے گا take care اللہ حافظ